پیدا ہوئی تھی جو ایک انسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے بار اور بیچ میں کافی زیادہ ایک گیپ آ گیا تھا تو میں اس پہ ریاستریہ آزاد صاحب کی کیبنٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس سے پہلے نوید ملک صاحب کی کیبنٹ کو بھی کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس گیپ کو اور اس ٹینشن کو اس ٹیسٹ کو ریڈیوس کیا جائے لازٹ ٹائم ہمارے چیف جسٹس صاحب بھی پچھلے ویک سلامباز ہائی کورٹ بار میں انوائٹ تھے اس کے پہلے بھی ہم لوگ آئے ہیں اور بار کے ڈیلیگیشن آتے ہیں ہم سے ملتے ہیں اور بار کے پرابلم ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم اس بار سے ہیں اور جب بار والے ہائی کورٹ بار کا ڈیلیگیشن آتا ہے کل ڈسٹک بار کے ڈیلیگیشن آئے ہوئے تھے پریزیڈنٹ سیکٹی دو دفعہ میرے پاس آئے اور ملے اور انہوں نے مجھے اپنے ڈسٹک بار کے پرابلم بتایا ہے کیونکہ میں ایک ڈسٹک ایسٹ کا میں انسپیکشن جج ہوں تو کافی سرے پرابلم ان کے میں نے ریزالف کر دیئے دو تین ایمیجیٹ ایشو سے وہ کل میں نے ان پہ بھی آرٹر کر دیا ریزالف کیے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب بار والے کوئی کسی کام کا ہمیں کہتے ہیں تو یہ اس طرح لگتا ہے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے ہمارا کام ہے کیونکہ ہم نے خود الیکشن لڑے ہیں تین الیکشن میں نے لڑے جنرل سیکٹی کا ڈسٹک بار کے پریزیڈنٹ کا ہائی کورٹ بار کا سب وقلا کے گھروں میں جاتے تھے کمپین کرتے تھے لوگوں سے ہم وعدے کرتے تھے کہ ہم یہ پرابلم آپ کے سارف کریں گے لوگوں کے پرابلم سنتے تھے ہماری ملٹی ڈیشٹر ملٹی سٹیٹس والی بار ہے اس میں بڑے بڑے اعتزاد احسن صاحب عفید پرزادہ صاحب کی بڑی بڑی لا فرمیں بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں گلی محلوں میں چھوٹے دفتر بھی ہیں پھٹوں والے وکیل بھی ہیں اور ای سیون اور ایف سیون میں بڑی بڑی لا فرمیں بھی ہیں تو رہا دہا اس ہائی کورٹ بار کی کمپین اور ہائی کورٹ بار کے الیکشن لڑنا باقی علاقوں سے الیکشنوں سے بہت ڈیفرنٹ ہے ایک کسی آفس میں ہم جاتے تھے تو وہاں اردو میں کوئی بات نہیں کرتا تھا انگلیش میں ہم سے ساری ڈسکیشن ہوتی تھی کسی میں جا کے ہمیں اردو میں نہیں وہ پتھواری میں بات کرتے تھے اردو بھی نہیں بھولنی آتی تھی تو یہ ڈیفرنٹ قسم کی بار ہے اس میں ہمیں آہ بڑے تجربے ہوئے ہیں اور میری جب میں جن پوزیشنوں پہ رہا تھا جب میں کوٹ سے بیٹھتا تھا میں تقریباً تین سال ڈیپٹی ٹارنگ جنرل رہا دو سال ایڈو کے جنرل رہا ڈیپٹی پراسیکورٹی جنرل نیب بھی تقریب انڈیٹ دو سال رہا تو میں کوٹ میں جب بیٹھتا تھا تو مجھے مختلف جج صاحب آنکہ میں رویہوں کو observe کرتا تھا سپریم کوٹ میں بھی بہت ارسا جب میں ایڈو کے جنرل تھا تو ظاہر ہے میرا ڈیوٹی سپریم کوٹ میں تھی تو وہاں بیٹھتا تھا پھر ہائی کوٹ میں اور میری observation observe ہوتا ججز کے رویہ سے اور مجھے اس وقت میرے دل میں آتا تھا کہ اگر اللہ تعالی نے موقع دیا تو کوشش کروں گا کہ یہ اس طرح کا میں behavior نہ کروں یا اس طرح کا کروں یہ اپنے آپ میں سوٹا تھا اللہ تعالی نے موقع دیا ہے تو آج کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں مجھے ایز وکیل کسی جج صاحب کی behavior اچھا نہیں لگتا تھا تو میری طرف سے بھی وہ ایسا behavior ہو اور جو میں سوٹا تھا کہ جج صاحب کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیئے تھی اس لجم میں کرنی چاہیئے تو کوشش ہے کہ میری کوشش ہے کہ اسی طریقے سے ہو باقی انسان ہے perfect تو کوئی بھی نہیں ہے تو جیسے طارر صاحب نے کہا کہ young lawyer کی ہم جب بار میں تھے بار کے office birer تھے تو ہم سارا دن بیٹھ کے ججز کو discuss کرتے تھے ہم یہ ہوتا تھا جب office میں bar room میں کہیں بھی بیٹھتے تھے فلان judge نہیں ہے کہ افلان judge نہیں ہے کہ اچھا ہے فلان اب جب ججز ہیں تو ہم lawyer کو discuss کرتے ہیں ٹی room میں بھی ہم وکیلوں کو discuss کرتے ہیں جب ہم ججز آپ سے بیٹھتے ہیں فلان lawyer کیا بڑا اچھا کیا اس سے assistance دی ہے فلان نے misbehave کیا فلان ہی تو آج ہم bench کے اس طرح ہیں تو ہم آپ کو discuss کرتے ہیں اب ہمیں discuss کرتے ہیں تو اس میں mutual ہماری اس طرح کی gathering کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو problems آپ کو ہم سے ہوتے ہیں وہ بتانے چاہیے ہمیں جو آپ سے چیزیں face کر رہے ہوتے ہیں ہمیں وہ بتانی چاہیے تاکہ جو problems مسائل ہیں ان کا حل ہو تو میری تو پہلے دن سے یہ بڑی اپنی جب وکیل بنا تو اس وقت ہی میری ایک life کا style تھا میرے جو associate حال میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو بھی پہلے دن میں بلا کے یہ کہتا تھا کہ آپ نے brief اپنا case کا بنانا ہے اور well prepared ہو کے جانا ہے proper uniform میں جانا ہے time پہ court میں جانا ہے bow down کر کے انٹر ہونا ہے bow down ملتا ہے یا نہیں ملتا thank you sir کئی دفع ہوتا ہے ہم کہتا ہے جی bill dismiss lawyer کہتا ہے thank you my lord ایک lawyer غصے میں بک بند کر کے چلا جاتا ہے پھر دوسری دفعہ dismiss کہتا ہے thank you my lord تیسری دفعہ dismiss کرتے ہوئے شرم آ جاتی ہے گیار دو دفعہ اتنی اچھی طریقے سے آگے سے response کی ہے تو اس کو relief کوشش کریں کہ اس کو relief دیں تو یہ ساری چیزیں میں اپنے as a lawyer بھی آپ سب کو یہ direction دیتا تھا اور as a jack bia problem یہ ہے ہمیں کہ سب سے بڑا problem جو میں سمجھتا ہوں اور جس کے لیے میں ریاست صاحب سے request بھی کی تھی کہ بار میں کبھی میں آوں گا تو آپ کو ڈسٹک بار میں بتایا کہ لوگ prepared نہیں آتے unprepared ہوتے آج کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں آج یہ دو کافی سارے میرے قلوس صاحب بھی اور باقی وقلہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوٹ میں تھے تو وہاں پر ایک lawyer کا میں نے کہا جی پڑھیں فلانس ایکشن پڑھیں کہتا جی میں تو کتاب ہی نہیں لیا کیونکہ بارش تھی بارش کی وجہ سے میں کتاب نہیں لیا ایک دوسرے وقیل صاحب کھڑے ہو گئے حفیظ اللہ یعقوب صاحب انہوں نے کہا جی میں کتاب اس کو دے دی رہا ہوں میں نے کہا یعقوب صاحب آپ کے لیے بارش نہیں تھی ان کے لیے بارش تھی آپ کوئی ایسے رستے چاہیں جہاں سے بارش نہیں تھی باروں نے کتاب پکڑا دی پھر میرے prosecutor نے ان کو اب بک ان کو دے دی بک میں سے ان کو سیکشن نہیں مر رہا ہے آپ یقین کریں پانچ سات منٹ میں بیٹھا گیا دیکھتا رہا کہ میجر ایک میں سے اب میں نے پھر کہا میں نے کہا یہ بار کا لیول ہو گیا ہے کہ ایک میجر ایک میں سے سیکشن بھی آپ نہیں نکال سکتے پھر میں نے وہ prosecutor کو کہا میں نے کہا آپ پڑھیں اس سیکشن کو اور بتائیں کہ اس کی definition کے ہے اس کی punishment کے تو یہ ہے پہلے کتاب نہیں ہے کتاب اگر دے دی تو اس میں سے سیکشن نہیں ہے نکال سکتے تو میری سب سے بڑی جو یونگ لائیر کی بات ہے کہ کوئی یونگ لائیر ایسا نہیں کلیم کر سکتا کہ جو ویل پریپیرڈ ہو کے آیا ہو یونی فارم میں ہو بریف بنا ہو بک اس کے ہاتھ میں ہو بک کے اوپر سیکشن کے اوپر فلیگ لگا ہو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس لائیر کو کسی جج سے پراپر ریسپانس نہ ملا ہو یا اس کی انسلٹ ہوئی ہو وہاں پر ہوتا ہے دو دن پہلے بھی ایک لائیر میں نے آیا ہے میں نے کہا جی پلیز سیکشن سچ انسی ہر سیکشن ڈیفرنٹ ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ریوین کے لیدہ سکوپ ہے ریٹ کے لیدہ سکوپ ہے اپیر کے لیدہ سکوپ ہے آپ پہلے ریوین کا سیکشن پڑے گئے کہیں گے سر یہ ریوین کا سیکشن ہے نون ایکسرسائیز او پراپر جو ریڈکشن لیگیلیٹی اب میں اس آرڈر کو پڑھتا ہوں اس آرڈر میں یہ لیگیلیٹی ہے یہ تو ریٹ کا اور سکوپ ہے ریٹ آف سرچراری کا اور سکوپ ہے اپیر کا اور سکوپ ہے لیکن جب آپ اسے کہے جی پڑو ذرا گراؤنڈ کے ہے اس کے گراؤنڈ کے ہے ریوین کے تو وہ کہے جی میرے پاس تو کتاب ہی نہیں ہے تو جب آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو آپ دالت کو ارگو کیسے کرے گے تین دن دو دن پرسوں کی بات ایک لائیر کو میں نے کہا میں نے کہا اپنی ریڈ سیکشن ساچھ اثر کے اثر میرے پاس بک نہیں ہے میں نے کیونکہ کئی جج سہوان جب میں جب وکیل تھا تو ایس معاملات سے بہت رسلٹ کرتے تھے ایسے لوگ کہتے ہیں تم فلان ہو کیا تربیت ہے کس ٹیمبروں میں تم ایسے جو میں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا تو میں اس طرح کی بات سب جاؤں گا اگر کوئی بندہ ویڈاوڈ یونی فارم اگر اس سے ٹائی یا کلرڈ شرٹ پہنی ہوئی ہے تو اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اسے کیونکہ کوئی جج کہتے تھے تم سلمان خان بن گئے ہو تم ہیرو بن کے آئے ہو تم کیا میں کہتا تھا سمجھائیں لیکن اس طرح سمجھائیں جو میرا اتھا تنکیں جس طرح آپ اپنے بیٹے کو ہی اپنے شاگل کو سمجھاتے ہیں غلطی کر کے آتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ جنٹلمنٹ you are not in uniform please next time be careful next time ensure that you should be you will appear in proper uniform اتنا ہی کافی ہے اس کو میں یہ دیکھوں گے کس چیمبرن سے تمہاری تربیت ہوئی ہے کون سو استاد تمہارا ہے وہاں کیا سیکھتے آئے یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے آئے اس وقت مجھے ہوتا تھا کہ میں اس طرح پرسوں بھی بک نہیں تھی اس سے جو میں لمبا لیکچر دیتا میں نے آرڈر لکھا جیا ہے کہ لینڈر کوڈ سے سیچ سام ٹائم ٹو برنگ ڈا بک نیکس ڈیٹا فیرک ایڈجر اتنا کافی تھا اس کے لئے وہ بات یہ ہے کہ کم ات کم ہائی کورٹ کا ایک ڈکورم ہوتا ہے میں آنسٹ ہی آپ کو کہتا ہوں کہ جب ہم جب ہم نے بقالت کی تو ہائی کورٹ کے ہمارے اسلامباد ہائی کورٹ نہیں تھی پڑلی بہنچ میں جاتے تھے تو رات کو نیند نہیں آتے تھے کیا پتہ نہیں کیا پاتھ پوچھ بیٹھیں گے ججر صاحب ولی ایسا سیڈی آرڈینس تو جج صاحب آپ سے پوچھے کہ سیڈی آرڈینس کب پروملگیٹ ہوا ہے ویڈیٹ آف آرڈینس اس طرح کی بات بھی پوچھتے تھے جو کہ ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتی تھی تو در کے مارے ہم اتھی ایسی چیزیں پڑھ کے جاتے تھے کہ شاید کوئی ایسی بات نہ پوچھ لیں کہ جو نہ آتی ہو تو میں پہلے بھی کہا ہے دن ڈسٹک بار میں بھی کہ سٹیپ نمبر وان یہ ہے کہ ہر لائر کے پاس ایک بریف پر ہے یہاں ڈیٹ پوچھیں ڈیٹ آف ججمنٹ پوچھیں ڈیٹ آف ڈگری پانچ منٹ لگتے ہیں وہ فائل کے صفحے اوپر نیچے کرنے یہ چیزیں تو آپ کے پاس بریف میں ہونی چاہیے ججمنٹ دیتے ہیں کئی لوگ ججمنٹ پکڑا کے چلے جائیں گے ہم چمبر میں ہمارے ججمنٹ کا ڈھیر لگا ہوتا ہے کسی میں کئی دفع ایسا ہوتا ہے کہ ججمنٹ کے اوپر فرانٹ پیج سیدھا ہے دوسرا پیج الٹا سٹیپل ہوا ہو ہے وہ بس منشی کو دے دیا منشی نے فوٹو سٹیٹ والے سے کروا کے جمع کروا ہے اب یہ بھی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ججمنٹ ہی نہیں دی ایٹی پرسنٹ تو ججمنٹ ہی نہیں دیتے جو دیتے ہیں کچھ میں سے یہ طریقہ ہے ایک میں یہ ہے کہ جی سیدھے سٹیپل ہے چلو ایک سٹیپ اچھا کر دیا ایک طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے اوپر ٹائٹل لکھتی ہے اب ہمیں اندر پتہ نہیں ہوتا چیمبر میں کہ یہ کس کیس میں کس کی طرف سے ججمنٹ ہے تو مکس ہو جاتی ہے انہوں نے ٹائٹل لکھتی ہے پھر کوئی اور زیادہ مہنتی وکیل ہے تو ٹائٹل کے ذات من جانب بھی لکھتی ہے کہ انوان کیا ہے شبیر بنا وقار ہے تو من جانب شبیر کی طرف سے یا وقار کی طرف سے یہ مہربانی یہ لکھتی جو اس سے مہنتی ہیں جو اس سے ذرا اچھی کلاس ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اس سے اچھی کلاس ایک فولڈر بنا دیتے ہیں اس سے اچھی کلاس ہے اس کی بائنڈنگ کرا دیتے ہیں بائنڈنگ کرا کے اس کے اوپر انڈکس رکھا دیتے ہیں وہ انڈکس والی ججمنٹ آتی ہے اس کے اوپر پیج مارکنگ ہوتی ہے اس کے اوپر فلیک لگے ہوتے ہیں وہ ہم باقی کیسے اس کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں کہ چلے اس طرح کی پروپوزیشن آئے گی تو یہ ججمنٹس ہم ادھر بھی یوز کریں گے تو ایک کام کرنے کے اس لاؤ کے جو کیس کو آپ نے ہنڈل کرنے کے یہ سارے طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ بک بھی نہیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے ججمنٹس پیش کر رہے ہیں آپ وہ اس کے ریلیونٹ پورشن جو ہائی لائٹ کر کے تو جتنی بھی آپ وہ ججز کو آپ اچھی اسسٹنس دیں گے اچھی طریقے سے کام کریں گے تو ہمیں اچھا فیصلہ لکھانے میں مدد ملے گی اور ہم ہمیں وہ خوشی ہوتی ہے کہ جو لائر اسسٹ کرتے ہمیں چاہے وہ ریلیف ملے یا نہ ملے دل سے خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ بدہ لائر اس کا کیس تو نہیں اس کا ریلیف ملے اس کو لیکن ویل پریپیرڈ آیا ہے نیکس کیس میں جب وہ آتا ہے تو ویسے ہی آپ کے اس کے ساتھ سیمپیٹیز ہو جاتی ہے تو یہ بیسک چیزیں ہیں پریپریشن آف کیسز ہمبلنیس کئی زف ہوتا ہے ریلیف نہیں ملتا کئی لائر گھسے میں آ جاتے ہیں کئی لائر بڑے اچھے ڈیسی طریقے سے جاتے تو یہ ساری چیزیں ایک جج بھی ایک یومن بیگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں تو اپنی وقالت میں بھی پریپیر تھا بغیر جنڈمنٹ کے کبھی میں بھی پیش ایک دفعہ میرے افتار سردار اسلام تھا مرہوم چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ تھے میں نے صرف نوٹس کروانا تھا کیس میں میں کے سر وہ نوٹس ایشو ہو گیا رہا ہے مسٹر جنگیری تو مجھے ان کے چہرے سن لگا کہ ان کو بہت یہ بات ناغوار گزری ہے اور اس کے بعد یہ تھا کہ میں جب ڈی اے جی بھی تھا کوئی سرکاری کیس میرا ایسا نہیں تھا یا پرائیویٹ میں اگر اجرمنٹ کے لیے بھی گیا ہوں کہ جی فلان وکیل صاحب نہیں ہے یا سر میں اجرمنٹ اس کی لیے بھی میری کوشش ہوتی تھی کہ جنڈمنٹ لے کر جاؤں اس کی وجہ یہ ہے اور انہی چیزیں یہی چیزیں پھر آپ کو آگے کام آتی ہیں اور انہی چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان عدم پہ بلایا باقی آپ کی نیت اچھی ہو بینت کرے امانداری کرے ریلیف ملے یا نہ ملے ہمارا کام بڑا مشکل کام ہے ہم نے اہد وکیل ہم ایک پارٹی کے ساتھ ہے پارٹی کو ہم نے بیل کروانی ہے ہم نے بیل کا سارا لاؤں دیکھنا ہے بری کروانا ہے سزا کروانی ہے کمپلیننٹ کی طرح سے اب ادھر جب ہم بیٹھنے ہیں تو ہم نے دونوں چیزوں کو دیکھنا ہیں اب ڈیٹس انٹینس ہے اب یہ دیکھنا ہے بندے کو فانسی لگانی ہے کہ بری کرنا ہے اب ادھر بھی پڑھنے ادھر کئی دور رات کو نیند نہیں آتی کیا غلص فیصلہ نہ ہو جائے بے گناہ بندہ بری نہ ہو جائے بے گناہ بندہ سزا نہ ہو جائے اور سزا یافتہ بندہ بری نہ ہو جائے تو بہت بڑا میں سمرتا ہوں کہ ہمارے دل کے اوپر اس چیز کا بوجھ ہوتا ہے اور مشکل کام ہوتا ہے آپ لوگ جب گھروں میں چلے جاتے ہیں تو ہم امام رات تک بیٹھے رہتے ہیں میں جب وکیل تھا تو میری اب سب کی روٹین ہوگی کوٹ سے جانا گھر جا کے لنچ کرنا لنچ کے بعد نیپ لینا نیپ لینے کے بعد ایف نائن پارک میں واک کرنی اور شام کو اپنے آفس چلا جا تو میں نے ایک دن اپنے استاد سے پوچھا سردار اسلام صاحب سے وہ لہورہ ایکوٹ کے جد تھے میں نے کہا سر آپ کے کیسی لنچ کیا روٹین ہے کہتے ہیں بیٹر میں تو صبح جاتا ہوں اور میں میں تو شام تک ادھر تین چار پان بجے تک کوٹ میں اور اس کے بعد چمبر میں اور رات میں گھر جاتا ہوں میں کہا سر آپ لنچ نہیں کرتے کہتے نہیں میں کہے نیپ لینے لیتے کہتے نہیں میں کہا سب دن کو کوئی ججوں سے وکیلوں سے کوئی گپ شپ لگاتے ہیں کہتے نہیں وٹی روم میں آدھا گھنٹہ ہوتا ہے اس کے بعد تم اپنا تو صبح جاتے ہیں اور رات کو دیرا ہو جاتا ہے کہتے ہیں ہم کھڑکی سے دیکھتے ہیں باہر سورت گروہ تو مجھے آپ یقین کریں ایک انبیلیویبل دیکھتی کیا رہ بجے کیسی یہ کام ہے کہ جس میں نہ آپ دوپیر کو آرام کر سکتے ہیں نہ آپ لنچ کر رہے ہیں نہ وہاں صبح سے لے کر شام تک بیٹھے اور اب یقین کریں کہ وہی صورتحال ہماری ہے صبح سے آتے ہیں سنگل بنچ سنگل بنچ کے بعد ٹی ٹی کے بعد ڈی بی ڈی بی کے بعد ایک سٹینو دوسرا سٹینو تیسرا سٹینو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر کیس کا مارا سپریم کورٹ جائے گا آپ نے تو کئی لائر ہم نے آرگومنٹ کر کے ایسا آرگومنٹ کرتے ہیں جو اندر جاتے ہیں فائل پھوٹتے ہیں اور چیز ہوتے ہیں تردیر نو ریکاوری کوئی ایویڈنس نہیں ہے فائل کھولتے ہیں تین گوہوں کے بیان ون سسٹی وان کے لکھے ہوتے ہیں کلاشن کوف کا ریکاوری میمو لگا ہوتا ہے لیکن اس کی تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس لائر نے کیا کہہ لیکن ہم جو چیز لکھ رہے ہیں وہ ایویڈنس ہے اور یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ جو لکھا ہوا پیپر ہے وہ سپریم کورٹ جائے گا اور سپریم کورٹ کے آشان تین سینئر ججز کے بنچ سنے گا تو ہر ڈی سی این ہمارا ہم یہ سمجھ کے لکھتے ہیں کہ جیسے یہ اگزامینیشن پیپر ہے اور اس کے لیے بھر ہمیں دائرہ لوگ کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو فالو کرنا پڑتا ہے سیٹر لا کو ہر چیز بیچ میں لکھنی پڑتی ہے کہ نس کرنا پڑتا ہے تو اس لیے اس کے لیے بڑی حبے آہ میند کرنی پڑتی ہے باقی میرے خیال سے جو ہائی کورٹ میں جو ایٹی پرسنٹ لوگ تو پاکستان کے غریب لوگ ہیں جو کورٹوں میں آئی نہیں سکتے آپ کسی ریڑی والے کے پاس چلے جائیں چھابڑی والے کے پاس چلے جائیں ہائی کورٹ جانا وکیل کے دفتر میں جانا عام سے عام چھوٹا بھی وکیل ہو جونئر بھی ہوگا پیٹیشن کی تیاری سٹام پیپر کی تیاری کرتے کرتے تقریبا چالیس پچاس ہزار روپے کا تو منیمم خرچ ہے یہ بھی وہ وکیل کے جو بلکل کم جو نے کم فیز چار کیے ویسے تو لاکھوں کی تو وہ آتے نہیں ہیں تو جو ہائی کورٹ میں آتے ہیں ان کو بھی اگر ہم ریلیس نہ دے ان کے لیے بھی ہم ڈیٹیں ڈال دے آج یہ فائدہ نہیں ہے تو میرے یہ کوشش ہوتی ہے کہ کیسز کا جتنا بھی جلدی جو بھی ہو جلدی ڈیسین ہو تاکہ جس کو احساس ملنا ہے اس کو جلدی ملے ڈیلے نہ ہو ابھی ایک دفعہ وہ ایک بیل میں فرائیڈے کو بیل لگی ہوئی تھی میرے پاس تو انہوں نے کہا کہ جی ریکارڈ نہیں ہے تھانے رمنے کا جی ٹین میں کوٹ تھی تھانے رمنے سے کیس تھا ریکارڈ کے بغیر کر بھی نہیں سکتے بیل کے پتہ نہیں کون سا سیکشن لگا ہے کون سا ہی لگا ہے میں نے کہا جی منڈے کو بلا لیں اور اس اس بی بھی آجائے اس پی بھی آجائے اور اس سچو سب کو منڈے کو بلا لیں وہ سارے آگے تو جیسی میں نے کیس کال کیا وہ اپیر ہوئے اور انہیں صور میں نے کہا اپ دا سائیڈ پر جائے میں نے کہا کیس آرگو کریں فور ڈیلو سکس کا تھا گاڑی کا چھوٹا سب میٹر تھا تو میں نے بیل دے دی تو میں نے کہا بھائے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نکارڈ پروڈیوس نہ ہونے کی وجہ سے یہ بندہ دو دن یہ بتائیں کہ فریڈے کو اگر ریکارڈ آتا ہے بیل ہو نیتی کہ نہیں ہو نیتی کہ جی ہو جاتی میں نے کہا اگر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ریکارڈ کی وجہ سے دو دن یہ جیل میں رہا ہے کہتے ہیں سر یہ انکوائری میں نے کہا نو انکوائری آپ نے جب یہ ریلیز ہو کر آئے گا تو پچاس ہزار روپیا اس بی اور پچاس ہزار روپیا اسے چو اس کو کمپنسیشن دے تو اس کو میں نے میں نے کہا اگر اسلام باد میں لاہور آئی کوڈ میں آپ کی جیلم یا لالا موسیٰ سے آپ کی جو ریسڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے صبح ایک رات پہلے آئی ہو چلتا ہے ہمارے اگر یہ دس دو تین پانچ شک کلومیٹر کے تھانوں سے بھی اگر ہمیں ریکارڈ نہ آئے اور ہم لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں میں نے ان پہ کاس ڈالی اور انہوں نے کاس پے کی اسی طریقے سے کوشش ہی ہوتی ہے ایک اور کیس میں بھی انہوں نے ان کو سیکشن فیفٹی فور میں ریس کر کے شراخت پریٹ کے لیے ڈیڑھ مہینے سے وہ جیل میں ڈالوں اور جو گواہ ہیں ہر ڈیڈ پریٹ ہے اس میں وہ کر رہے ہیں جو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے پھر ڈیٹ اور ہو رہی ہے پھر ڈیٹ اور یہ میرے پاس رٹ آگئی کیونکہ جب اس کیس میں گرفتار نہیں ہوں گے جب بھی نہیں ہو سکتی تھی رٹ آگئی رٹ پیٹیشن میں نے اس وی کو بھی بلایا سب کو بلایا میں نے کہا بھئی آپ نے ڈیڑھ مہینے سے ان گواں کی اخیلاص کیوں نہیں کروائی کی اور برکل اس میں سارے مزدور تھے کوئی ویٹر تھا کوئی کوک تھا آوٹنگ تو تیٹی کا ان کو بھی میں نے کہا میں نے کہا ان کو سب کو آپ نے پچاس پچاس ہزار روپیہ کاس دینی ہے اور وہ لوگ ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہ وہ وہ پولیس والے جو ان کو مارتے مارتے لے گئے تھے ڈیڑھ میں دیا وہ رہاو کے آئے پھر میں نے ان کو بلایا ویریفائی کرنے کے لیے کہ آپ کو پیسے ملے ہیں کہ نہیں ملے تو ان کی آنکھوں سے آنسو تھے کہ ہمیں پولیس والے وہ پولیس والے جو ہمیں اتنا ٹورچر کیا تھا اور یہ ہمیں پچاس پچاس ہزار روپیہ پار ہیڈنوں نے کاس پے کی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جنڈمنٹ دیں جس میں ایک تو یہ جلدی ہو ابھی ایک اور بڑا ٹرنڈ تھا کہ یہ آپ یہاں سے پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ یا کسی اس کی وجہ سے کوئی کسی کی گورنمنٹ اگر پنجاب میں ہے کے پیک میں ہے تو اسلام بات کو انہوں نے وہاں پرچے دے دیئے کسی نے کراچی میں دے دیئے کسی نے بلوچستان میں دے دیئے یہ ایک نئے ٹرنڈ تھا لوگوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں ابھی اس میں لیٹس میں نے جنڈمنٹس اس میں دی ہے کہ اس میں میں نے کہا کہ کوئی ملٹیپل ایف آئی آر اور جس جگہ کی جو ردکشن ہے وہاں پر ایف آئی آر ہوگی دوسرے اسلام بات کی وقوعی کے ایف آئی آر نہ بلوچستان میں ہو سکتی ہے نہ سندھ میں ہو سکتی ہے نہ اور کسی صوبے میں ہو سکتی ہے اور ایک وقوعی کی ملٹیپل ایف آئی آر اسے میں نے بار سے بھی اسسٹس دی بار کے وائس چیئر میں ان کو آئی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار کے پاکستان بار کے سب لوگوں کو میں نے بلایا میں نے ان سے پوچھا ان سے ان سے اسسٹس دی اور ایسا فرس ٹائم میرا خیال ہے کہ یہ ایسا لا لے ڈاؤن کی ہے میں نے اپنی ججمنٹ میں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ریلیف کے لیے آئیں ان کو ریلیف ملیں کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے حلف اٹھائے ہوئے ہم حلف کے پاس آ رہے ہیں اور ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے سامنے کوئی سینئر مکیل ہے کوئی جونئر و لائر ہے کوئی پارٹی انفلوینچل ہے کوئی کیونکہ ہم نے حلف اٹھائے میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے درودچلی پڑھ کے روز عدالت میں بیٹھتا ہوں اور مجھے اور یہ ہوتا ہے کہ رات کو سکون کے نیند آئے کوئی ایسا غلط بھی ہو سکتا ہے اس لیے اٹرا کورٹ اپیل ہے اس لیے ہمارے سپریم کورٹ میں اپیل ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے اس لیے اپیلیں رکھی گئی ہیں سپریم کورٹ میں بھی آگے ریویو ہوتا ہے سارا لیکن جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جج غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس پہ اللہ کا کہہ رہنا ضرور کیونکہ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا ایک انصاف کا ہمیں منصف سنبھالا گیا ہے اور انصاف اگر ہم کسی کو نہیں دے سکتے تو پھر اگر ہم اپنے حلس کے اوپر نہیں چڑھ سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بددیانتی ہوگی تو اس لیے ہم تو کوئی اس پھٹے سے آپ سب باہر والوں کو پتا ہے کہ اسلام آدمی کچھری میں میرا ایک پھٹا ہوتا تھا اس سے اپنے وقالے شروع کی اسی دوے بار کے عوضوں پہ آئے اسی سے اور یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ کسی عوضے کے لیے میں نے کبھی کوئی سفارش نہیں کروائی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جرنل بننے کے لیے یا 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 میرے پاس سیوی لے کر آئے میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایسی کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا اور اللہ تعالی نے وہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو ایمانداری میند سے آپ چلے اللہ تعالی کا یہ ایک اصول ہے اللہ تعالی اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی آپ کے لیے رستے خود کھولتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی شروع شروع میں بیٹھتے تھے سارا دن وقی کیس ہی نہیں آتا تھا کہتے تھے ہر کو کبھی کیس بھی آئے گا وقیلوں کو دیکھتے تھے سر جاتے تھے وہ کہتے تھے ہر کبھی ہمارے پاس بھی افائی آ رہے اللہ تعالی نے کیا جی بیٹھے ایک دن افائی آ رہا ہی پھر دوسری آئی پھر تیسری کیس آئے یہ بار میں میرے جو ایسیسیٹ ہیں تیس تیس چالیس چالیس کیس پر ڈے میرے پاس ہوتے تھے اور ایسیسیٹ بھی اتنے تھے کہ من کے ساتھ اٹھوں گا میں ان کے قطعہ دیار میرے ساتھ مچ جاؤ کہ لوگوں کو کیوں کو جیلسی ہوتی تو اللہ تعالی نے اس سے مجھے اگر اس مقام پر پہنچایا ہے تو میرا ایمان ہے کہ اپنے حلف کے مطابق مجھے نہیں ہر جج کو اپنے حلف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو جو انصاف کی جس کرسی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں عدل کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ جب آپنا انصافی کرے گے تو میں کیونکہ تمام ادازتوں سے سب سے بڑی عدالت اللہ کی عدالت اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالی کا انصاف ضرور ہوتا ہے اور میں اس پہ کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جس پہ دنیا کی عدالت نے انصاف نہیں کیا اگر دنیا کی کسی بندے کو انصاف نہیں ملا تو اللہ تعالی نے اس کے ساتھ ضرور انصاف کی ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ میری آپ سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالی اس طرح عظم استقامت رکھے اور انصاف سے فیصلے کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ وقلاء کے بھی طرح ٹریننگ کیا کریں کہ ویل پریپیرڈ ہو کے آئیں بکس لے کر آئیں جڈمنٹس لے کر آئیں اور جب پیش ہوں تو ہمیں مزہ ہے کہ اچھی لائر نے اچھی کی ہے پھر بھی اگر کمارے کسی بیہیویر سے ایٹیچوٹ سے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی لائر کی دلازاری ہوئی ہے تو آپ بار کے عددار ہیں آ کے پائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ہم بھی سٹریس بھی ہوتے ہیں آپ ایک کیس آرگو کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جی ڈی بی میں آج اتنے کیسز لگے ہوئے ہیں ہمارے سامنے لس پڑی ہوتی ہے ہم کہتے ہو یہ اتنے کیسے اور ہیں اندر چیمبر میں اتنی فائدیں ہیں اتنے مرڈر ریفرنس لکھوانے ہیں اتنی اپیلیں لکھوانی ہیں تو بعض دفعہ ہماری منٹر سٹیٹس اور ہوتا ہے اس میں کسی سے شاید کوئی بھی کوئی بات ہو جاتی ہو یا کچھ ہو جاتا ہو لیکن کبھی انٹینشنل ہی نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ سے کوئی کوئی ایسی بات ہو تو آپ بار کے آفس بیرر ہے آ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اور اکمی چیزیں امپروو کی جا سکتی ہیں میں اگن تھنک فر ٹو سلام آز آئی کوڑ بار اسسیشن فار آریننگ گرینڈ اکیئیت تینکیو سلوک